بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ جہانگیرسان آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کا کوئی عزیز آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی رشتے دار اگر پولیس اسے اللیگلی دھانے میں حرسمنٹ کے لیے بٹھاتی ہے جسے ہم اپنی زبان میں اللیگل ڈیٹینٹ کہتے ہیں so what we do in case any police officer illegally detained a person police station or any place اگر وہ اسے بٹھاتے ہیں کیونکہ پولیس پر یہ لازم ہے کہ any how اگر کسی جرم میں کوئی فرد گرفتار ہوتا ہے اگر کوئی وہ مجرم ہے یا کہیں اس پر NBW جاری ہوا ہے یا کہیں وہ ملزم ہے یا اس پر FIR ہے پھر تو وہ اسے پکڑ سکتے ہیں اسے بٹھا سکتے ہیں اور within 24 hours concerned magistrate judicial magistrate جو concerned علاقے کے جج ہوں گے ان کے پاس اسے پیش کرنا ہوتا ہے اس شخص کو اور اگر وہ شخص مجرم نہیں ہے یا کوئی اور اس پر کوئی complaint نہیں ہے اس کے خلاف کوئی application نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو پولیس officer چاہے وہ کسی بھی رینک میں ہو کوئی بھی ہو اسے یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی حال میں بھی کسی شخص کو خاما خام بٹھائے تھانے میں اور اس سے کوئی رشوت طلب کرے میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ ان کیس اگر ایسا ہو تو آپ نے پہلے چیک کرنا ہے جا کر تھانے میں کہ آیا کہ آپ کا وہ عزیز رشتدار دوست بھائی کوئی بھی کیا موجود ہے تھانے میں اور اگر ہے تو کس کیس میں بٹھایا ہے کس کی وجہ سے اسے باؤنڈ کیا ہے تھانے میں کیوں اسے آنے نہیں دیا جا رہا ہے تو آپ پہلے ان سے پوچھیں گے اس کے بعد آپ کا next step جو ہے وہ کیا ہوتا ہے next step which in early action court times میں یا court times اگر لیٹ بھی ہو جائے تو یہ بڑا fast اور speedy remedy ہوتی ہے کہ آپ 491 section 491 CRPC heaviest carpus direction of the nature of a heaviest carpus power to issue directions of the nature of heaviest carpus section 491 CRPC کے تحت کوئی شخص جو ویسی حدود میں خلاف قانون یا بیجا طور پر improperly improperly کسی سرکاری یا private حراست میں نظر بند رکھا گیا ہو اسے آزاد کر دیا جائے جب آپ یہ application فائل کرتے ہیں جا کر 491 میں تو فوری طور پر جو senior judge ہیں جو district and session judge ہوتے ہیں وہ فوری طور پر کسی magistrate کو senior civil judge کو یا کوئی بھی official senior staff جو court staff ہوتا ہے اسے appoint اسی وقت انہی لمحوں میں کرتے ہیں اس میں زیادہ time نہیں لگتا یہ اسی دن اسی وقت ہوتی ہے آپ صرف police کو آسرے میں رکھیں کہ جی ہاں ہم ابھی آ رہے ہیں اگر وہ آپ سے پیسے طلب کر رہے ہیں کسی عزیز کو بٹھایا ہوا ہے چھوڑنے کے لیے کوئی drama کر رہے ہیں تو آپ نے فوری طور پر court سے رجوع کر رہا ہے فوری اسی وقت آپ نے application فائل کرنی ہے اور اس کے بعد court فوری فوری direction دیتی ہے خاموشی سے اور اسی وقت آپ کے ساتھ ایک judicial magistrate جو judge صاحب ہے وہ آپ کے ساتھ خاموشی سے چلے جائیں گے اسی تھانے میں اس تھانے میں یا کہیں ایسی جگہ جو تھانے سے الیدہ ہے وہاں کے لیے بھی یہ section جو ہے کارامت ہوتا ہے آپ نے جانا ہے وہاں پر آپ نے جیسے ہی چھاپا ماریں گے پولیس اور judge آپ کے ساتھ ہوں کے جا کر اسے بازیاب جیسے ہی کرائیں گے تو judge صاحب ان کے پولیس اسٹیشن کے روز نمجے میں ایک انٹری کرتے ہیں انٹری کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو بھی گلٹی پایا گیا جو ایسی چو ایسی چو کی پرمیشن سے بٹھایا گیا تھا ایسی چو نے غفلت برتی تھی یا جو بھی officer جس نے پکڑ کر یہ زیادتی کی تھی یا کوئی بدتمیزی کی تھی بد اخلاقی کی تھی یا اسے حفظے بے جا میں رکھا تھا آپ نے اسے بازیاب کرایا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا پھر آپ سوچیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہمیں تو ہمارے شاہ ہمارے دوست تھے یا ہمارے عزیز تھے کوئی رشتہ دار تھے یا کوئی بھی اسے مارا بھی اسے بٹھایا بھی اور یہ کیا ہوا عدالت سے جج صاحب آئے اور انہوں نے اسے چھڑوایا اور وہ چلے گئے ایسا نہیں ہے وہ جو انٹری ہوئی بھی ہوتی آپ اس انٹری کی کوپی لیں اور پھر سینئر جج کی عدالت میں آپ جائیے دسٹرک اینڈ سیشن کورٹ میں وہاں جا کر حفظے بے جا میں رکھنے کی اغوا کی ایف آئی آر ان پر ہو جاتی ہے یہ حفظے بے جا میں کسی صورت رکھ نہیں سکتے لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ بہت ایزی وے ہوتا ہے اس میں آپ ایزلی ان کے خلاف سخت ترین ایکشن لے سکتے ہیں بلکہ یہ آپ سے معافی بھی مانگیں گے اور پھر اگر آپ نے ان کے خلاف ایکشن لیے اور جج صاحب پر انہیں عدالتیں آلموسٹ کورٹس پر انہیں نہیں معاف کرتی ہیں کیونکہ حفظے بے جا میں کسی کو رکھا نہیں جاتا یہ رکھنا سراسر جرم ہے Thank you so much